بادشاہ کا موڈ اچھا تھا وہ نوجمان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا اس نے موڈ نیچے کر لیا بادشاہ نے قہقہ لگایا اور بولا تم گھبراو مت بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور آجیزی سے بولا حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اگل اس کا دسوہ حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا بادشاہ نے قہقہ لگایا اور بولا میں اگر تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں تو وزیر نے گھبرا کر اوپر کی طرف دیکھا اور آجیزی سے بولا بادشاہ شرامت یہ کیسے ممکن ہے میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں بادشاہ نے فوراں احکامات لکھنے کا حکم دیا اس نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا شرف قلم کرنے کا آرڈر دے دیا وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تمہارے پاس تیس دن ہیں تم نے ان تیس دنوں میں صرف تین سوالوں کے جواب تلاش کرنا ہے تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خالد سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا میرے تین سوال لکھ لو وزیر نے لکھنا شروع کر دیا بادشاہ نے کہا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے دوسرا سوال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے تیسرا سوال انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے بادشاہ نے اس کے بعد نقارے پر چھوٹ لگوائی اور باواز بلند فرمایا تمہارا وقت شروع ہوتا ہے اب وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دور لگا دی تو اس نے اس شام ملک بھر کے دانشور عدیب مفقر اور ذہین لوگ جمع کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دئیے ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دئیے لیکن نتیجہ وہی نکلا وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا مگر اسے کوئی تسلی بخص جواب نہ مل سکا یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا مگر اسے کوئی تسلی بخص جواب نہ مل سکا وہ مارا مارا پھرتا رہا شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا شاہی لباس پھٹ گیا پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پلپل لٹکا دیا جائے گا وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کی کچھی آبادی میں پہنچ گیا آبادی کے سرے پر ایک فقیر کی جھوپڑی تھی وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا فقیر سوخی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتہ شڑاب شڑاب کی آوازوں کے ساتھ دودھ پی رہا تھا فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی قہقہ لگایا اور بولا جنابِ آلی آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ نے کیسے اندازہ لگایا میں کون ہوں میرا مسئلہ کیا ہے فقیر نے سوخی روٹی کے ٹکرے شابے میں رکھے مسکرائے اپنا بولیا اٹھایا اور وزیر سے کہا دیکھئے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی وزیر نے جھک کر دیکھا بولیا کے نیچے شائع خلق بچھی تھی یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو علایت کرتا تھا فقیر نے کہا جنابِ آلی میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا میں نے بھی ایک بار آپ کی طرف بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی نتیجہ آپ خود دیکھ لیئے اس کے بعد فقیر نے سوکھی روٹی کا ٹکرہ اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے فقیر نے تہکاہ لگایا اور جواب دیا میرا کیس آپ سے مختلف تھا میں نے جواب ڈھونڈ لیے تھے میں نے بادشاہ کو جواب بتائے آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا میں اور میرا کتہ دونوں مطمئن زندگی گزار رہے ہیں وزیر کی حیرت بڑھ گئی لیکن یہ سابق وزیر کی حماقت کے تجزیعے کا وقت نہیں تھا جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی چنانچہ وزیر انکر پرسن بننے کے بجائے فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں فقیر نے ہام میں گردن ہلا کر جواب دیا میں پہلے دو سوالوں کا جواب مفت دوں گا لیکن تیسرے جواب کے لئے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی وزیر کے پاس شرط ماننے کے شوا کوئی چارہ نہیں تھا اس نے فوراں ہام میں گردن ہلا دی فقیر بولا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے انسان کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو وہ اس سچائی سے نہیں بچ سکتا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے وزیر سرشار ہو گیا اس نے اب تیسرے جواب کے لئے فقیر سے شرط پوچھی فقیر نے قاقہہ لگایا اور کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا وہ کسی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا فقیر نے کندھے اچکائے اور کہا تمہارے پاس اب دو راستے ہیں تمہیں انکار کر دو اور شاہی جلات کل تمہارا سر اتار دے یا پھر تم یہ آدھ پاؤ دودھ پی جاؤ تمہاری جان بھی بچ جائے اور تم آدھی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے وزیر مخمسے میں پھس گیا ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا وہ سوچتا رہا سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور سیلف ریسپیکٹ ہار گئی وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا فقیر نے قیقہ لگایا اور بولا میرے بچے انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا میں جان گیا تھا میں جون جون زندگی کے دھوکے میں آؤں گا موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھستا جاؤں گا اور مجھے روز اس دلدل میں سانس دینے کے لیے غرض کا غریز دودھ پینا پڑے گا لہذا میرا مشورہ ہے زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی وزیر خجالت شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا وہ جون جون محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اس کے سینے میں خوفناک ٹیس اٹھی وہ گھوڑے سے گرا لمبی ہچکی لی اور اس کی روح قفص انسری سے پرواز کر گئی ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرص کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے ہم کہیں موت کو فراموس تو نہیں کر بیٹھے ہم کہیں اس کہانی کے فقیر تو نہیں بن گئے مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اس دن ہم غرص کے ان غریض پیالوں سے بالاتر ہو جائیں گے ہم لوگوں نے جس دنیا ہے